بہت بہت سواگت ہے آپ سب لوگوں کا جیبن اتصاہ نیوز پر کورونا مہماری کے چلتے دیش میں ادھوگ پتیوں کو تو نقصان ہوا ہی ہے کنٹو ادھوگوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ڈاؤن کے دوران مزدور پورے دیش میں پیدل چل کر اپنے گاؤں پہنچے اور ایسے میں مزدوروں نے اب من بنا لیا تھا کہ افویک کارے پر باپس نہیں لوٹیں گے کنٹو ہیماچل پردیش شرکار نے مزدوروں کی بیتھا کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہیں بڑی راحت دینے کا فیصلہ لیا ہے جس کے انصار اب ہیماچل پردیش میں پہنچنے والے مزدوروں اور کامگاروں کو کورنٹین نہیں کیا جائے گا جی ہاں آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں مزدور اور کامگار اب کورنٹین نہیں ہوں گے وہ سیدھے فیکٹری پروندھن کے مادھیم سے فیکٹری کے اندر ہی کورنٹین کیے جائیں گے یعنی سیدھے اپنے کارے پر آ جائیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مزدور ہماچل پردیش سے کافی بڑے سطر پر اپنے گاؤں لوٹ گئے ہیں انہیں حالانکہ پرشاشن دوارہ پاس بھی جاری کیے گئے تھے ان کو باہر اپنے گاؤں میں بھیجنے کے لیے پورن پریاس کیے گئے تھے کنتو اب ہماچل پردیش نے مزدوروں کو باپس لانے کے لیے ایک بڑی رہات کا قدم اٹھایا ہے جس کے انصار اب مزدور یہاں باپس آ سکتے ہیں اپنا کاریا کر سکتے ہیں اپایوکت سرمور دوارہ اس بارے میں پورن جانکاری دی گئی انہوں نے بتایا کہ اب کچھ ریایتیں دی گئی ہیں اور کچھ پرستیتیوں میں انہیں کورنٹین کیا جا سکتا ہے ان سبھی پرستیتیوں کے ساتھ انہیں کیا ڈاکومنٹس لے کر آنے ہیں کس طرح سے یہاں پر آنا ہے یہ مزدوروں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ جانکاری ہو سکتی ہے آئیے جانتے ہیں اپایوکت سرمور ڈاکٹر آر کے پروتی جی سے کیا کہا انہوں نے جو کورنٹین ریکوارمنٹس ہیں اس میں سرکار نے تھوڑا دیسا ندیش دیئے ہیں تھوڑا تھوڑا چینج کیا ہے جو بھی ہائی انفیکٹڈ کوویڈ سٹیز ہیں وہاں سے جو بھی ویکتی بونافیڈ پرپیش کے لیے آ رہا ہے بینہ ای پاس کے کوئی انمتی نہیں ہے جہاں سے ویکتی چل رہا ہے اس کا پروپر اڈریس ہونا جروری ہے اور جہاں پہ آ رہا ہے وہاں کا بھی پرمنٹ اڈریس اگر یہاں کا ہے وہ ہونا جروری ہے اس کے علاوہ صرف وہی ویکتی علاوہ رہا ہے جس کا کوئی ویسیشل کام ہے یا کوئی میڈیکل امرجنسی ہے ڈیٹھ ہے یا باقی کوئی ایسی سویدہ کے لیے آنا چاہتا ہے جو ہائی انفیکٹڈ سٹی سے آئے گا اس کے لیے سات دن کا یا تو انشیشن کرائنٹین ہے یا پیڑ کرائنٹین ہے اگر وہ ہوتل میں رہنا چاہتا ہے باقی پیڑ کے لیے اس کو ہوم میں رہنا پڑے گا جو ہائی انفیکٹڈ سٹیز نہیں ہیں وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو سیدھے ہوم کرائنٹین میں رہنا پڑے گا لیکن جہاں پہ انڈسٹری کے لیبر آ رہی ہے لیبر کو ٹھہرانے کے لیے حالانکہ جو یہاں پہ فیکٹری میں کام کرے گی اس کو ہی کرنٹین مانا جائے گا اس کے انصار تو کوئی بھی اس کو کورنٹین کرنے کے شکتہ نہیں لیکن اس میں ہی انڈسٹری والوں کو ایک انڈر ٹیکنگ دینی پڑے گی کہ لیبر اس کی کہیں اور کسی ہائی انفیکٹڈ سٹیز میں گھوم کے تو نہیں آئی ہے یہ نوع کی ایک ویکٹی کے کارن سارے ویکٹی سنکرمیت ہو جائیں ابھی پیچھے جب ایک آر اینڈ انسٹیل کمپنی میں جو لیبر وہاں پہ آئی تھی حالانکہ وہ ہائی انفیکٹڈ سٹیز نہیں تھا پھر بھی وہاں پہ کیس پوزٹیپ آیا گیا تو جتنے انڈسٹری والے ایسی لیبر لا رہے ہیں انہ کی پرائیمری سکریننگ کرانا میڈیکل سکریننگ آوشک ہے اور ڈیلی تھرمل سکیننگ کے ساتھ ہر ایک کا ٹیمپریچر اور باقی چیزیں چیک کریں تاکہ کوئی بھی ایسا ویکٹی جس کو بخار یا سانسلین تکلیف یا کوئی ایسے اس کو لکشن آتے ہیں طرح تو میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے سنفر کریں موسیقی